اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کر دیئے آپ سب اچھے ہوگئے میں بھی بہت اچھی ہوں تو یہاں پہ پہلی پہلی افتاری ہے یہ اس کا ولوگ ہے یہ علیکم جو اپلوڈ کرنے میں کافی 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 زیادہ ٹائم ہو گیا ہے میں سوچی دی کہ سیریز پہ سیریز روز میں اپلوڈ کرتے رہوں گے بچہ ہوا نہیں ایسا کچھ اگر جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور یہاں پہ ہو گیا ہے دفیر کا ٹائم اور دفیر سے میں اپنا ولوگ جو سٹارٹ کر رہی ہو نماز وغیرہ بھی ہونے والی مطلب پڑھ لوں گی پھر اس کے بعد میں اپنا دن سٹارٹ کرتی ہو تو یہاں پہ ابھی جو ہے ساری کھڑکیاں میں کھول دوں گی کیونکہ پھر بند ہوتی دن رات مطلب شام ہوتی تو بند ہو جاتی تو پھر ایک دوسرے دن کھلتی ہے کیونکہ پھر موسکیٹوز وغیرہ بہت آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ دیکھو بھی میں باہر جا رہی ہوں تو مفسی کو لے کر ہی جاتی ہوں میں اور اس کو ہی لے رہی ہوں میں اور یہاں پہ ہی مستیاں اس کی چالو رہتی ہے وہ باہر انتظار کرتی کہ کب میں اٹھوں گی کب میں جاؤں گی باہر اور میرے اٹھنے سے پہلے تو دروازہ کھلتا نہیں ہے تو اس وجہ سے انتظار میں رہتی ہے تو یہاں پہ آئی تو ممی نماز پڑھ لیتے اور ابھی ممی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر میں پڑھ لیتی ہے پھر اس کے بعد میری جو کیچن کی تیاری ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میری کیچن کی سٹارٹ ہو گئی ہے تیاری تو کیچن میں گے ریدم کلین ہے اور یہاں پہ جو ہے دہی ممی نے جمع کر رکھے تھے یہ مٹی کا بڑا سا کٹورا ہے اس کے اندر مطلب سہری میں جو ہے ہمارا سہری میں زیادہ زیادہ کیا یہ ہوتا ہے دہی پراتھے اور چاہیے چلتی ہے اور یہاں پہ جو ہے چنے کی ڈال کے بھجے بنانے والی ہوئی تو اس کو بھر رہی تھی اس کو ابھی میں لکال لوں گی تھوڑا بھیگانا پڑتا ہے کیونکہ چنے کی ڈال ہے اس لئے میں نے ایک ہی مطلب کپ لکالی تو ممی نے دیکھیں تو فیبولے اور لکال اور مطلب زیادہ بنانے گے کیونکہ یہ جو بھجے ہمارے گھر میں بہت پسند کرتے ہیں بہت ہی پسند کرتے ہیں اس کو میں دھو کے بھیگونے رکھ دوں گی اور دوسرا یہاں پہ کھانے بنانے میں بہت کنفیوز ہو رہے تھے ممی بھی اور میں بھی گھر میں کچھ تھا نہیں حالانکہ چکن مطلب چکن اور مٹن ایسا ہے فون کرو تو آ جاتا ہے چکن اور مٹن بھی نہیں کھانے کا منتا اور گھر میں کچھ سبزی ترکاری بھی نہیں تھی تو میں نے پوچھی پوچھی ممی بٹک اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے تو میں نے سوچھی آلو کچھ بنا لیتی ہو بٹک ریگولر جیسے میں بناتی ہی ویسا نہیں بناوں گی کچھ الگ طریقے سے بناوں گی اور یہاں پہ جو ہے میں آلو کو لکال دیتی تاکہ آلو کی بھجیے بنانا ہے اب میں اس کو لکال کے رکھ دوں گی اور پانی میں لکال کے رکھوں گی کیونکہ اس میں کالے نہ پڑ جائے پانی میں رکھنے سے ایسا ہوتا ہے کالا پنیات ہے اب یہ کڑائی میں میں بنا رہی ہوں تو اس میں میں مسالہ ریڈی کر رہی تو یہاں پہ میں نے دہی لے لی حلدی مرچی دھنیا گرم مسالہ اور تھوڑا سا اترک لہسن کا پیسٹ یہ سب ایڈ کر دوں گی اور اوائل ایڈ کروں گی اور نمک ایڈ کروں گی یہ سب مسالے جو ہے اور زیرہ پوڑا یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں میں اور یہ ہے چکن مسالہ اور ریڈ چلی فلیکس یہ ایڈ کریوں اور نمک ایڈ کر جی ہوں کیا لیکن مجھے کافی ٹائم ہوں گیا پہلے روزے کی ویڈیو ہے یہ تو اس وجہ سے میں زیادہ یاد نہیں ہے اور یہاں پہ میں اوائل ایڈ کری ہوں اوائل دیکھ رہا آپ کو اوائل کا جو ڈبا ہے ہمارا اس پہ کپڑا لگا کر جی ہوں اوائل لکلتا ہے پہ پورا ڈبا خراب ہو جاتا ہے اوائل کے وجہ سے جہاں رکھتی ہوں وہ جگہ بھی اوائلی اوائلی ہو جاتی اس طریقے سے موزے کو کٹنگ کرتی ہوں موزے جو ہوتا ہے سوکس جو یوز میں نہیں ہے وہ والا تو وہ والا میں کٹنگ کرتی ہوں اس کو پنا دیتی ہوں یہاں پہ مسالہ جو ہے مکس کر لی ہوں اب اس کو پکا لوں گی اچھے سے اور یہ اچھے سے اپنا پانی وغیرہ چھوڑ دیا دیکھو یہاں پہ تو یہاں پہ میں اوبلے والو کو ایڈ کروں گی اچھا اُبال کے میں نے ایڈ کری یہاں پہ اور بیچ بیچ میں سے کٹ کر لی تھی اوبلے والو کو اور یہاں پہ تھوڑے دیر میں ایسی پکاؤں گی پڑھتے جب اس کو میں کو لکالنا رہا کیونکہ مجھے اس میں فرائے بھی کرنا ہے تو یہاں پہ میں اگر کڑھائی میں سے لکالنا رہا ہوں گی تو اس کو میں بیچ بیچ میں سے ایسے بیچ میں سے میں کٹ کرتے رہوں گی تو اس طریقے سے میں نے یہ بنائی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی مسالے مٹھے بنی تھی تو اچھا ہی بنا رہا ہوں گا پروڈیسی اینکہ اوریڈر لیوز بھی گارنیشنگ کرنا ہے اب میں یہاں پہ دیکھو اس کو لکال دوں گی کڑھائی سے تو کھانے میں دال چوال اور آلو کی ترکاری تھی اس طریقے سے میں دیکھو کر رہی ہوں جب کھانے بیٹھے ہوں گی تو اس پہ تھوڑی گارنیشنگ کوریینڈر لیوز بھی کر دوں گی کیونکہ ممی سافی کر رہے تھے اور کوت میں جو ایسی چیز ہے مطلب کوریینڈر لیوز جو ہے دھنیا پتی جو ہے وہ ممی کا وہ رہتا ہے ذمہ داری ممی یہ رہتی کہ وہ ہی ساف کر کے دیکھیں مجھے ساف کرنے بہت بھاری کام لگتا ہے تو ممی کو دے دیتی ممی ساف کر کے مجھے دے دیتے اور الگ سی نے میری کچن میں دھوپ آ رہی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت اچھا لگ رہ تھا مجھے مجھے گھر میں دھوپ آتی تو بہت اچھا لگتا ہے گھر میں دھوپ آنا بہت اچھا رہتا ہے آنا بھی چاہیے گھر میں دھوپ تو مجھے دیکھ بہت اچھا لگ رہ تھا یہاں پہ سپیچولے کی مدد سے گلیم کر دوں اچھے جس پہ سپیچولا نہیں وہ ضرور سے یہ لے لے بہت یوسفل ہے اب میں بنا رہی ہوں چکن موینیز چکن فرائی موینیز شیزوان کریمی چکن اس کے پہلے بھی میں آپ سے ریسیپی پچھل رمضان میں شیئر کر چکن چکن لے لیو آدھا کلو دھو گرین چلی پیسٹ لے لینا ہے ادرکلا سن پیسٹ لے لینا ہے بائکی مسالے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر جیسے حلدی مرچ یہ ہے چکن مسالہ جو نہیں سوڑی زیرو پورڈر ہے یہ اور اس کے بعد یہاں پہ بلیک پیپر ایڈ کرنا ہے بلیک پیپر توڑا سا بلیک پیپر ایڈ کرنا ہے روزے روزے جو ہیں بلکل بھی معلوم نہیں پڑ رہے بلکل بھی نہیں معلوم پڑ روزے ماشیل اس جو بہار لیکلتے انگی ان کو تو پتہ چلی جاتا ہے یہاں پہ میں ریڈ چل پورڈر ایڈ کری ہوں اور اور ایڈ ایڈ کری ہوں میں اس کو اچھے مکس کر لینا ہے میں کو کافی ٹائم تھا بچا ہوا تو میں بہار جا کے بیٹھ گئی تھی میری موس کے ساتھ کھل رہی تھی اور کچھ تو کر بھی رہی تھی تو کافی ٹائم ہو گئے تھا اور کچھ میں چھ بجے آئی ہوں کچھ میں پکانے کے لیے فرائے بگیر جو بھی کرنے کا تھا میں چھ بجے آئی ہاں یہ وہ نہیں یہ سوری سوری یہ نا کریمی چکن ہے یہ تو میں اس کا وائٹ کریمی چکن ہے تو میں اس کا وائٹ ساوس وائٹ کریمی ساوس چکن ہے یہ تو یہ پہ میں مسکا لے لی مسکا کو تھوڑا پگھال لینا ہے پھر اس کے پر جو میدہ ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سکو بھون لینا اس لیے بھون لینا تاکہ جو کچھا پن بلکل نہ لگے اچھے سب لینا ہے دیکھو اس طریقے سے اچھے سب لے دود ایڈ کریں یہاں پہ بہت ٹیسٹی بنا تھا آپ کو دیکھ لگ رہے ہوں سٹائٹنگ میں دیکھ اتنا ٹینشن میں گاٹے نہیں بنتی بٹ پھر بھی اتنا وہ رکھنا ہے کہ گاٹے نہ بنے اب یہاں پہ دیکھو گاڑا ہو گئے اب اس در میں اور دود ایڈ کروں گی کچھا یا پکا کچھا بھی ایڈ کر سکتے ایسا کچھ نہیں اب یہاں پہ دود اور ایڈ شامل کریں اس میں نہیں پتہ نہیں کیونکہ مسکہ ہے اس میں سالٹ رہتا ہے اچھا یہ اور اگنو بھی ایڈ کری اور زیرہ پوڑر بھی ایڈ کری ہو اب اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے یہاں پہ بلیک پیپر ایڈ کر دی ہو تھوڑے اس میں تیز پنا کرنا ہے کیونکہ نا یہ کریمی جو ہے دم مطلب کے پھیکا کر دیتا ہے اس کو تھوڑے سے تیز رکھنا ہے یہ اس کا دھیان رکھے یہاں پہ میرا سالس جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں ٹرانسفر کر دی ہو اس باول میں سکوئر والا جو باول ہے اس میں چیز کروں گی سب سے پہلے میں تھوڑا سا آئل لے اس کو چکن کو فرائ کروں گی زیادہ آئل لے نہیں کروں چکن فرائ چائی بھی بن رہی رو افزا جو دودھ والا بناتے ہیں پانی والا مطلب ریر بنتا ہے بہت بہت زیادہ ہمیں جو پسند ہے رو شکر ایڈ کر اس کو بناتے ہیں جوس میں رہتا ہے چائی رہتی ہے شربت میں ہو رہتا ہے چائی رہتی ہے چکن میرے سارے فرائ کر گئے ٹرائپوڈ اس طریقے سے گر رہ دیکھ چکن میرے فرائ کر گئے باؤل کے اندر جو سوس ہے چکن ایڈ کر اس طریقے سے پیٹ لیں اچھے سے پیٹ لیں سائی میرے جو آئل ہے وہ بھی گرم ہو رہا ہے یہ پہ جو ٹرائپوڈ مجھے پکڑ کر نہ پڑ رہا تھا جیس کہ آپ کو نصر آرہ ہو جاتا ہے ٹرائپوڈ جب تک میرے چلیں گا تب تک چلاؤں گی کیوں کہ ٹرائپوڈ کا بہت مشکل ہو جاتا ہے آئے دن کچھ نہ کچھ ٹرائپوڈ کے ساتھ ہو جاتا تو خود ہی ٹوڑ جاتا ہے اس لئے میں سوچ گی جب تک چلا سکتی اس کو چلا ہوں گی آلو جی اس کو بھی فرائے کرنا ہے آلو کی بھجی بنا آلو کی بھجی میں سیمپل سا رہت ہے میں آپ ریسی بھی نہیں دی بھٹ بتا دی ہوں ہلدی نمک اور بی سن بس اتنا ہی رہت ہے میرا اس کے دن میں ریٹ چلی پوڑر کچھ بھی نیٹ کرتی ہوں یہ پی یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب دوسری چنی بھجی ریسی پی میں آپ سے شیئر کروں گی بہت تیسٹی بنتی ہے آپ اپنی گھنے ضرور سے ٹرائے کرنا اور دو سے تین کپ بنے تھے اور وہ پورے ختم ہو گئے تھا اتنا ٹیسٹی تھا اور ماشیاللہ سے میری افتاری جو پوری ریڈی ہو گئی ہے اب یہ بنائی تھی اور رگڑا ہے بھجیا ہے فروٹس ہے اور رگڑا تو فیوریٹ ہے ہمارا وہ تو رہتا ہی اور یہ جو تلی ہے منصالہ لگا کے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کے اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ بھائے میرے نیکسٹ ویڈا اگتظار کر